قیدیوں کی رہائی کا دوسرا مرحلہ اسرائیل نے مزید انتالیس فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا خواتین اور بچے بھی شامل شہریوں نے شاندار استقبال کیا کاندے پر اٹھایا آزادی کے نارے لگائے گھر پہنچنے پر جذباتی مناظر حماس نے بھی تیرہ اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر دیا چار غیر ملکی بھی چھوڑ دیئے رہائی پانے والے حماس کی شکر گزار خوشی کے ساتھ الودا کہا کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش موسم سرد ہو گیا اندرون سن بھی موسم کی پہلی برسات بلا علاقوں میں بھی موسم سرد ہو گیا سیاہوں نے ملکہ کوہسار مری کا رخ کر لیا سموک سے زہریلی فضاء بیماریوں میں اضافہ پنجاب کے دس دیویجنز میں مارکیٹس شام چار بجے تک بن رہیں گی باغوں کا شہر لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں میں سر فیرست مال لوڈ پر ائر کوالیٹی انڈیکس پانچ سو دس ریکارڈ چہر کی مصروف ترین شہرہ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا استحقام پاکستان پارٹی آج کاموکی میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی بیس فٹ لمبا اور ساٹھ فٹ چوڑا سٹیج تیار مرکزی رہنما خطاب کریں گے فردوس آشق آوان کہتی ہے الیکشن کا بگل بچ چکا عوام کے دکھوں کا مداوہ کرنے کے لیے ہم میدان میں موجود ہیں وہ خود نہیں آیا اسے لائے گیا ججوں کو سازش کا حصہ بننے اور ملک پر کلھارا چلانے کی کیا ضرورت تھی الیکشن میں ہیرہ پھیری کیوں کی نواز شریف کا ورکرز کنونچن سے خطاب سیالکوٹ شیمبر میں بھی تقریر بولے سب وزیر آزم تھا شام کو ہائی جیکر بن گیا دھردوں کے دوران کہا گیا وزیر آزم ہاؤس سے گلے میں رسہ ڈال کر لائیں گے اور فیصل آباد کے علاقے سمن آباد میں آتائے کہ مبینہ غلط انجیکشن سے بچہ جانبہا پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا